اسلام علیکم حدیث دل میں خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر افتخار مہترم دوستو ہماری پچھلی ویڈیو تھی ناشاہستہ سوالات جس میں ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ براہ کرم لوگوں سے ایسے سوال پوچھنے سے گریز کریں جو ان کے زخموں کو کرے دیں یا ان کو ان کی مجبوریاں مازوریاں یا محرومیاں یاد دلائیں اس طرح کے سوالات دلوں کو زخمی کر کے معاشر میں دوسرے اخلاف نفرت کا بیچ پو دے دیتے ہیں اس کے برعکس ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں تین ایسے شائستہ الفاظ کو روایہ دینے کی ضرورت ہے جو معاشر میں بامی عزت اور مروت کو فروغ دیں اور یہ تین الفاظ ہیں یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ہے محترم دوستو محضر معاشروں میں افراد ایک دوسرے کی عزت نفس کو ان کا بنیادی حق سمجھتے ہیں کسی کو بھی ذات برادری فرقے پیشے رنگ یا نسل کی بنیاد پر کم تر نہیں سمجھا جاتا ہر شخص اپنا کام پورا کرتا ہے اور ہر اس کام کو جو ذمہ داری امدگی اور میار کے مطابق کیا گیا ہو قدر کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اور پھر تعلیم اور معاشرتی شعور ان درخشہ روایات کو چاہ چان لگا دیتا ہے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنا کام ذمہ داری سے کر رہا ہو وہ عزت و حوصلہ افضائی کا مستحق ہوتا ہے دفتہ کا مالک بھی اگر اپنے ملازم سے کچھ لانے کو کہتا ہے تو اپنی بات پلیز کہہ کے شروع کرتا ہے اور کام ختم انہیں پہ اس کو تھینکیو کہتا ہے یہ طرز عمل دونے افراد کے دمیان بامی عزت کو بڑھاتا ہے اور دفتہ کے محال کو بھی خوشگوار رکھتا ہے اسی طرح لوگ اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی فورن سوری کیا دیتے ہیں اس سے اکثر اوقات صورتحال بگڑنے کی بجائے تحلیل ہو جاتی ہے محترم دوستو آپ دیکھیں گے کہ محضب معاشروں میں یہ رویہ دراصل اپنی اناوں کو قابو میں رکھنے اور اپنے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی انسان سمجھنے کا نتیجہ ہے اور پھر ہمارے دین میں تو ساتھ سے بہتری اور اناوں کو لگام دینے کا ایک بہت مضبوط سسٹم ہے جو ملاقات کی ابتداء میں سلام سے ہی شروع ہو جاتا ہے اسی لیے دین میں سلام میں پہل کرنے کی بہت تقید ہے باہر سے آنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے سے موجود بیٹھے لوگوں کو سلام کرے سوار کو پیدل کو سلام کرنا چاہیے اور مرتبے میں بلند شخص کو باقی تمام لوگوں کو سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں سلام کرنا سنت ہے وہاں اس کا جواب دینا لازم بلکہ واجب ہے اسی لیے ہر اس صبح کا دن کا یا جس ملاقات کا جس کا آغاز اس طریقے سے ہو کہ مرتبے میں بلند شخص دوسروں کو سلام میں پہل کرے تو یہی سے بہم عزت اور بائیچارے کی شروعات ہو جاتی ہیں تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہماری گفتگو میں ناشائستہ سوالات کم سے کم اور شائستہ الفاظ زیادہ سے زیادہ ہو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا اگر ہمیں کس سے کچھ مانگنا ہے یا کسی کو کوئی کام کہنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بات پلیز برائے کرم یا برائے مہربانی سے شروع کریں اور جب ضرورت پوری ہو تو دل سے اس کو شکریہ مہربانی یا نوازش کہہ کے کام کرنے والے کی دل جوئی کریں اسی طریقے سے اگر ہماری وجہ سے کسی کو معمولی اسی بھی دکت یا تکلیف ہوئی ہو یا ہونے کا امکان ہو تو فوراں اسے سوری یا ماف کیجئے گا کہنے سے آپ کی وجہ سے تکلیف اٹھانے کے باوجود آپ کی قدر اور حیثیت اس کے دل میں بڑھ جائے گی اور محول بھی تلخ ہونے سے بچ جائے گا عزیز دوستو پلیز تینک یو اور سوری کے یہ تین الفاظ یا اس اپنی زبان میں ان کے مترادف الفاظ بالکل کھل جا سم سم کی تاثیر رکھتے ہیں یہ معاشرے میں گھر دفتر اور کاروبار میں بامی محبت یگانگت اور عزت کے بند دروازوں کو کھولتے ہیں اور دلوں میں لگی اناغ غرور اور نفرتوں کی گنوں کو ڈلا کا دیتے ہیں اسی لیے اپنی روز مرا گفتگو میں پلیز تینک یو اور سوری کا وافع استعمال کیجئے میں تو ابھی سے یہ شروع کرنے لگا ہوں آپ ہی میں ساتھ مل جائیے تو اس لیے پلیز پلیز حدیث دل میں موجود باقی تمام ویڈیوز کو بھی دیکھئے ہم آپ کے لیے ہر اتوار کو ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اگر آپ پہلے سے ہی ہماری یہ تمام ویڈیوز دیکھ چکے ہوں تو آپ بگ بگ تینک یو آپ کو ہماری جو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک بھی کیا کیجئے اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے اچھا اگر کوئی ویڈیو ہو گیا آپ کے اپنے آر کے مطابق نہیں تھی تو پھر پھر سوری لیکن اپنے کومنٹس میں ہماری رہنوائی کیجئے کہ ہم اگلی ویڈیو کو کیسے آپ کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں اپنے اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کی عزت کیا کریں اور ان کا بہت بہت خیال رکھا کریں اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ